بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بار آپ کا دل کرے گا اس کو کھانے کو بنانے کو تو بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ لوگ کو یہ کڑائی بنانا سکھاؤں گی اب مٹن میں بیف میں چکن میں کسی میں بھی یہ بنا سکتے ہیں تو چلے آئیے ہم اپنی ریسپی جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ سے ریکوست ہے ویڈیو کو فل واش ضرور کیجئے گا یہاں پہ میں نے کڑائی لیا اس میں ایک کب میں نے گھی کا ایڈ کر دیا ہے اب اس کے اندر میں دو میڈیم سائز کے پیاز وہ ایڈ کر دوں گی اور پیاز کو ہم نے جو ہے کلرین کا چینج نہیں کرنا بس ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے تو ہلکی آج پہ میں اس کو سوفٹ ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی تو جیسے ہی ہمارے پیاز جو ہیں سوفٹ ہو جائیں گے پھر اس کے اندر ہم تمام اپنی چیزیں ایڈ کریں گے اور کیسے کیسے اور کتنی مقدار میں چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہیں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پہ میرے جو پیاز ہے وہ ہلکا سفرائی ہو گیا ہے اب اس کے اندر ایک بڑی الائچی میں ایڈ کر دوں گی الائچی ڈالنے سے جو چکن کی سمیل ہوتی ہے اور بیف کی اور جو ہے مٹن کے اندر جو سمیل ہوتی ہے وہ جو یہ ختم کر دیتا ہے اور یہ بہت اچھی خشبو جو ہے وہ اس کے اندر آتی ہے تو ہم گوشت کا جو سمیل ختم کرنے کے لیے بڑی الائچی کا یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک عدد میں نے ڈال دی ہے اب اس کے اندر جو ہے میں نے مٹن ایڈ کر دی ہے اچھے سے واش کر کے تو اب اس کو جو ہے نا ہلکیاں آج پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اور یہ اپنا پانی بھی چھوڑ دے تو اب یہ دیکھیں اس نے اچھا خاصہ اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب اس کے اندر ہم اس کی بنائی کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ہم اس کے اندر ادرک اور لسن کا پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے میں نے یہاں پہ صرف ادرک کا یوز کی ہے آپ چاہیں تو لسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ادرک جو ہے یہ کاٹ کے ڈال پیس کے ڈال دی ہے اب اس کو اچھے سے ہم اس کی بنائی کر لیں گے بنائی کرنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کے اندر ہم کان کان سے مسالے اور کتنی مقدار میں ڈالیں گے اور کس کی سٹیج پہ ہم نے کیا چیز ایڈ کرنی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ لوگ اس سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کا فل واش کیجئے گا اور میرے ساتھ جڑے رہیے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ادرک اور لسن کا جو ہے یہ بن رہا ہے اچھے سے اور ہم نے اس کے اچھے سے بنائی کر لی ہے یہ دیکھیں جی اس کا پانی بھی ڈرائی ہو گیا ہے اور گھی بھی سیپرٹ ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہری مرچیں جو ہیں ایک بڑے سائز کی میں نے بریگ بریگ کاٹ کے وہ ایڈ کر دی ہیں اب اس کے اندر جو ہے تین جو ہے میڈیم سائز کے میرے پاس ٹوماتر تھے وہ میں نے چوب کر کے بریگ بریگ کاٹ کے ان کو وہ ایڈ کر دیا ہے اب اس کی ہم جو ہے نا ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے دھکن دے کے تاکہ ہمارے جو ٹوماتر ہیں وہ بھی سوفٹ ہو جائیں تو اب دھکن دے کے میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی دو منٹ کے لیے جیسے ہی ہمارے ٹوماتر سوفٹ ہو جائیں گے پھر اس کے اندر ہم اپنی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ کیا ہوا تھا موبائل میرا بند ہو گیا تھا تو اب اس کے اندر میں نے کون کون سے مسالے ایڈ کی ہیں وہ یہ ہیں نمک ہے سرخ لال مرچ حلدی کالی مرچ زیرہ اور سوکہ دھنیا یہ سارے مسالے اس کے اندر جائیں گے یاد رکھیں کہ زیرہ اور جو سوکہ دھنیا ہے یہ ہم نے جو ہے کوٹ کے ڈالنا ہے اس کو ایسے ہی نہیں ڈالنا زیرہ کو بھی ہلکا سا ہم نے کوٹ لینا ہے اور جو سوکہ دھنیا اس کو بھی دردرہ سا کوٹ کے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اس کی اچھے سے اب بنائی کر لیں گے اچھے سے بنائی کرنے کے بعد جیسے ہی ہمارے چکن کی بنائی ہو جائے گی تو پھر اب اس کی اچھے سے میں بنائی کر لوں گی جتنی اچھی اس کی بنائی ہوگی اتنا ہی زیادہ ٹیسٹ اور مزیدار و خشبودار اور ہمارا جو ہے کڑائی بن کے ریڈی ہوگی تو یہاں پہ اس کو میں جو ہے اچھے سے اس کو بھول لوں گی اور ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے ہمارا جو ہے یہ مٹن یہ بھن گیا ہے اس کی خشبود جو ہے وہ بھی بہت اچھی آ رہی ہے مسالوں کی خشبود اور مٹن کی خشبود لا جواب ٹیسٹی اب اس کے اندر جو ہے میں پانی ایڈ کر دوں گی اتنا کہ جس کے اندر ہمارا یہ مٹن جو ہے اچھے سے گل جائے تو دو گلاس پانی کے میں نے ایڈ کر دی ہیں آپ اس کو ڈھکن لگا کے میں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی لو فلیم پر تاکہ ہمارا یہ مٹن جو ہے یہ اچھے طریقے سے پک جائے تو جیسے ہی ہمارا مٹن یہ پک جائے گا تو پھر آگے اس کے اندر اور میں کیا ایڈ کروں گی وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں جی آدھے گھنٹ کے بعد ہمارا مٹن جو ہے یہ بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے تو کوئی گشتیں ایسے ہوتی ہیں کہ وہ جلدی نہیں گلتے اور کوئی ہوتے ہیں جو کہ بہت جلدی ہی گل جاتی ہیں تو یہ بہت اچھا تھا چکن تھا سوری مٹن تھا کہ بہت اچھے طریقے سے یہ گل چکا تھا اب اس کے اندر جو ہے ایک کپ میں نے دہی کا ایڈ کر دیا ہے اب اس کے اندر اس کی اچھے سے بنائی کر لیں گے اس کو اندر اس کو پکا لیں گے تاکہ دہی کا فلیور جو ہے مٹن کے اندر اچھے سے چلا جائے تو بہت ہی ٹیسٹی لا جواب سے یہ کڑائی بن کے ہماری ریڈی ہونے والی ہے آپ لوگ بھی اس طریقے کیے جو ہے نا کڑائی بن کے بنا کر کھائیں مہمانوں کو کھلائیں گھر والوں کو کھلائیں تو بہت ہی ٹیسٹی یمی سا ہمارا کھانا بن کے ریڈی ہو جائے گا سب طریقے کرتے ہی رہ جائیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی ہماری جو دہی کا پانی ہے وہ بھی ڈرائی ہو چکا ہے اب میں زیادہ اس کو ڈرائی نہیں کروں گی میں اس میں ہلکا بھلکے جو ہے نا شوربہ رکھوں گی آپ لوگ اس کے اگر زیادہ شوربہ بنانا چاہتے تو اس میں پانی ایڈ کر سکتی ہے منہ میں نے نہیں کرنا اس لئے میں اسٹیج پہ اس کی تمام چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ہری مرچے جو ہیں ایک لیے میں نے بڑے سائز کی اس کے میں نے چار پیسیز کر کے وہ ایڈ کر دیا ہے ہرا دنیا اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کے اندر جو ہے میں ون ٹی سپون جو ہے گرم مسالہ یہ ایڈ کر دوں گی گرم مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اس کی خشبو جو ہے اور دگنی ہو جائے گی بہت اچھا سا ٹیسٹی سا اس کے جو ہے نا فلیور بھی آ جائے گا اور یہ خشبو بھی بہت اچھی دے گا تو اب اس کے ڈکن دیکھیں میں دو سے تین منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ ہماری ہری مرچے جو ہیں وہ بھی سوفٹ ہو جائے اور اس گرم مسالہ کا فلیور مارے کڑائی میں چلا جائے تو یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی سی ہماری کڑائی بن کے ریڈی ہو چکی ہے بہت آسان ہے بہت ہی یمی سے یہ کڑائی بن کے ریڈی ہوئی ہے آپ کو اگر یہ کڑائی کی ریڈی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا